یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپڈیٹس مل سکے ایک عجیب یہ کلچر کیا ہوتا ہے یہ آپ کو بس آخری قصہ بڑا دلچسپ ہے سائنس دانوں نے نا پانچ بندروں پہ تحقیق کی پانچ بندروں پہ سائنس دانوں نے تحقیق کی وہ تحقیق کیا تھی کہ پانچ بندروں کو ایک کمرے میں بند کیا اوپر کیلے کا گچھا لٹکا دیا اور سیڑھیا لگا دی اب ظاہر ہے ہر بندر چاہے گا جب میں کیلہ کھاؤں جا کے لیکن جیسے ہی کوئی بندر کیلے کے گچھے کے قریب جاتا وہ اوپر سے شاور کھول دیتے اور پانی سارے بندروں پہ گرنا چاہتا اب جب دو جیسے ہی وہ بندر نیچے اترتا وہ شاور بند کر دیتے اب بندر پریشان ہوئے کہ جہاں سے ہی اوپر جاتے یہ پانی سب بھیگنا شروع ہو جاتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ کوئی بندر اوپر جاتا نا تو باقی چاروں اس کی ٹانگ کھیچکے نیچے لے آتے اوپ مارتے ہیں پھر وہ جاتا ہے تو سائنس دانوں نے کہا بھئی یہ تجربہ کامیاب ہو گیا اب شاور کھولنے کی ان کو ضرورتی نہیں تھی جیسے ہی کوئی بندر جاتا تو باقی چاروں بندر کیچے دیتے ہیں اب یہ دیکھتے ہیں کہ شاور کھل بھی رہے کہ نہیں کھل رہا ان کے دماغ میں یہ بات بیڑھ گئی کہ وہ اوپر جائیں گے تو بھیگیں گے اب سائنس دانوں نے کیا کیا ان میں سے ایک بندر کو کمرے سے باہر نکالا اور نیا بندر لے کر آئے جس نے ابھی تک شاور دیکھا نہیں تھا جیسے ہی نیا بندر آیا اس کو گیلے کا گچھا نظر آیا وہ فوراں اوپر چڑھنے لگا تو باقی چاروں نے پکڑ کے اس کی ٹانگیں کھیچی اور وہ دے مار ساڑے چار وہ پٹھا صحیح طریقے سے پھر جا رہا ہے تو اور پٹھا وہ ڈر گیا بھئی رہنے اب کیا ہوا اسی طرح ایک ایک بندر کو نکالتے رہے اور نیا بندر لاتے رہے چار بندر نیا آگئے اور ایک کیا ہو گیا پرانا رہ گیا اب جو چار بندر میں چوتھا آیا نیا وہ جیسے ہی اوپر جا رہا ہے تو صرف وہ پرانا والا ایک نہیں پکڑ کے پیٹ رہا اس کو باقی تین بھی پکڑ کے پیٹ رہے ہیں اس کو حالانکہ انہوں نے تو شاور دیکھا ہی نہیں ہے اب انہوں نے کیا کیا کہ جو آخری بندر رہ گیا تھا جس نے شاور دیکھا تھا اس کو بھی نکال دیا اور پانچوں پانچوں ایک بندر لا کے رکھتی ہے پانچوں نئے لیکن ان میں کوئی بھی کسی کو اوپر جانے نہیں تھے جیسے ہی اوپر جاتا ہے سارے ٹانگیں پڑے گئے ہو دے مار ساڑے چار دنائی لگا سے وہ حیرانت ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے لیکن تھوڑے دنوں میں وہ بھی اس کا آدھی پھر وہ نئے بندر لے کر آتے ہیں ایک کو نکال کے سب اب اس سے انہوں نے نتیجہ کیا نکالا کہ جب کوئی کام کیا جائے اس کی ریزن کر دی جائے ایک دفعہ کبھی وہ معقول ریزن ہوتی ہے کبھی ایسی خودساختہ بھی ہوتی ہے تو ایک نسل جب اس پہ گزرتی ہے تو اگلی نسل کو وہ اس کو تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی وہ اپنے باپ دادا کو خود بخود فالو کر رہی ہے ہمارے دماغوں میں یہ خناس بھر دیا گیا ہے کہ جلدی شادی نقصان دے ہیں اب آپ اس کے خلاف جتنے مرضی دلائل دیں لوگ کہیں گے بھائی اگر یہ فائدہ مند ہوتی تو ہمارے معاشرے میں اس کا رواج کیوں نہیں ہوتا اگر بچے ہمارے دماغ میں خناس ڈال دیا گیا کہ اولاد پیدا کرنے سے عورت کی صحت خراب ہوتی ہے اور وہ بوڑی ہو جاتی اور یہ ہو جاتی ہے اب آپ میڈیکل سائنس کی رپورٹیں بھی اگر پڑھو گے نا ڈاکٹروں کی تحقیقات بھی پڑھو گے مگر آپ اس ریزن پر غور ہی نہیں کرو گے آپ بولو کہ جو جلدی شادی کر رہا ہے ہماقت اور بےوقوفی کا فتوہ اس کو لے جا کے آپ پکڑا دیں یہ بےوقوف ہے پاگل ہے پندرہ دل میں جاتی گئے پاگل ہوگی ہے بھائی تو بچہ تھا اب ہم بتا رہے ہیں بچہ نہیں ہے بھائی بچہ نہیں رہا یہ نہیں نہیں بچہ ہے بچہ ہے تو وہی بندروں والا حساب ہے اب نئی نسل کو ہمیں کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہمیں دیکھ کے خود بخود وہی کام کر رہی ہے کہ جو شادی کرنے کی کوشش کرے گا ٹانگیں پکڑ گے سارے اس کی کھیچیں گے جس کے اولاد ہو رہی ہیں سارے اس کی ٹانگیں کھیچ رہے ہیں جو گل فرینڈ رکھ رہا ہے اس کو کوئی بھی برا نہیں کہہ رہا وہی بہت اچھا کام کر رہا ہے تو وہی بندروں والا قصہ ہو گیا ہے بندر نہ بنے انسان کے بچے 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 اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیر نسیف رہا ہے